ناظرین آج میں آپ کی خدمت میں لے کر آئی ہوں آپ کی ہی سوالوں کے بہترین جواب مجھ سے سوال کیے جاتے ہیں کہ ہمیں کوئی اندرونی جمزوری ہتم کرنے کا طریقہ بتائیں ہمیں کوئی ٹائمنگ کا طریقہ بتائیں ہمیں کچھ ایسا بتائیں کہ ہمارے اندر کچھ ایسی چیزیں پیدا ہوں کہ اگلی بندے کو مطلب ہم کرتے ہی رہیں کرتے نہیں ہمارا ہتم ہی نہ ہو ایک چیز یعنی کہ بس ہم کہا رہے ہیں تو ہمیں گھنٹوں لگ جائیں آئی ریسٹیز میں آپ دیکھیں گھنٹے تو نہیں لگا سکتے پر آپ گھنٹہ لگا سکتے ہیں میری ازمائی ہوئے نسخوں پر تو آج بھی میں آپ کے اندر ایک مردانہ قوت پیدا کرنے کے ایسی آپ کو بتانے جا رہی ہوں ایسی ویڈیو بتانے جا رہی ہوں ایسا نسخہ بتانے جا رہی ہوں کہ شاید میں آپ کو یہ پہلے بتا دیتی تو مجھے اتنی زیادہ ویڈیوز بنانے کی ضرورت دینا پڑتی پر یہ جو میں نے ازمائی ہے کسی کسان یعنی کہ کسی کو ازمائنے کے لئے میں نے دیا تھا اور اس نے مجھے کافی اچھا ریزرل دیا ہے اور اسی میں میرا دل کہہ کہ میں آپ کو بھی بتاؤں تو چلیں باتیں بہت ہوگی ہیں اور بل بتا چلتے ہیں اپنے نسخے کی طرف تو آپ نے کرنا کیا ہے سب سے پہلے نمبر پر آپ نے لینا ہے رس سوچیں گے کہ رس کیوں لینا ہے بل پھر بھی رس ہی لینا ہے آپ نے اور آپ نے لینا ہے ہاون دستہ ہاون دستے میں آپ نے ایک چیز لینی ہے اکھروڑ ایک اکھروڑ چھیلیں سارا ایک اکھروڑ چھیل کے ہاون دستے میں ڈال دیں نمبر دو آپ نے لینی ہے خجور نرم خجور جو بڑی اچھے والی ہوتی ہے اس میں آپ نے گٹک نکال لینی ہے اور خجور بھی آپ نے کیا کرنا ہے ہاون دستے میں ڈال دینی ہے اب آپ نے ان کو اچھے سے پیس لینا ہے دونوں کو یک جان بنا دینا ہے اب کیا کرنا ہے جی رس لینا ہے رس کے اوپر آپ نے ان دونوں چیزوں کو اچھے سے لیپ کر دینا ہے لگا دینا ہے اور اب آپ نے اس کو لگانے کے پاس جو آخری زبردست چیز لینی ہے وہ لینیت دہین آپ نسلے والوں کا دہین لینے تو وہ جارہ ہارڈ ہوتا ہے یا پھر کوئی ایسا حالس دہین لینے جو ہارڈ ہوئی ہے نا پانی ورہ دہین اور رس کے اندر ہی تیار رہا تو بھئی یہ کام نہیں کرنا نہیں جارہ ہارڈ ہو حالس ہو جو اس کے اوپر لگا ہے تو لگا رہے ایسی طاقت ملے گی ایسی طاقت ملے گی کہ آپ سے ناشتے کے بعد بھی کنٹرول نہیں کیا جائے گا کہ آپ کہیں گے کہ بس میں میرے اندر ایسا کچھ ہو رہا ہے کہ بس مجھے بس لڑکیں آتی جائیں اور میں کرتا جو میرا رکھ نہیں رہا یعنی کہ یہ سسٹم ہو جائے آپ کا کہ نہ اپنے میتہ آسوں سے نہ اپنی بیوی کو نہیں چھوڑنا پر یہ عورتیں بھی یوز کر سکتی ہیں بلکہ بڑی اچھی ریسی پی ہے بچوں کو بیدیوز کرنے بھی ایک انرجی پیدا ہوگی پر یہ حاصل مردوں کے لئے اس لئے جن لوگ کے پرابلمز ہوتے ہیں جو لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں اپنے اس مسائل سے تو ان کے لئے بڑے مزدی کی ریسی پی ہے اور کچھ لوگ چھپ کے کرنا چاہتے ہیں تو ظاہر ہے اگر گھر ونہ کو نہیں بھی وہ بتانا جاتے کہ ہم یہ چیز کیوں کر رہے ہیں تو یہ ایک ناشتے کی بھی ریسی پی آپ ارام سے کھا سکتے ہیں کہتے ہو کوئی شک بھی نہیں ہوگا اور اس کو ابھیوز کریں بڑا ہی زبردیس کا نسخ ہے یہ میں آپ کو ایک بار بتا دوں یہ کھانے کے بعد آپ سے آپ کا کنٹرول نہیں ہوگا کیونکہ آپ خود دیکھیں گے یہ بھی بتا دوں ساتھ یہ نہیں کہ آپ نے ایک دن میں کھایا تو آپ کو آج ریزلٹ ملے گا یہ ہے کہ آہستہ آہستہ کر کے آپ کا ریزلٹ بھڑے گا ملے گا ضرور پہلے دن بھی پر آہستہ آہستہ کر کے بھڑے گا تو آپ اس کو کم سے کم بھی دیس پندرہ دن ضرور کریں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے آج کن اس کا سمجھ آگیا ہوگا مزید آپ کچھ بھی پوچھنا چاہتے ہوں یا آپ کو کوئی اور ویڈیو چاہیے ہو کوئی اور پرابلم ہو تو مجھے کمینٹ میں بتا سکتے ہیں اپنا حیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ